تک result نہ آیا جہاں تک آپ نے حفیظ بھائی وحب بھائی کی بات کی دیکھیں وحب بھائی تو as a centrally contracted player ہماری ٹیم میں تھے جیسے ہر ٹیم میں تین players دی ہیں تو obviously ایک بہت بڑا loss ہے لیکن ہمیں ان کا decision respect کرنا چاہیے حفیظ بھائی کا بھی I think انہوں نے test cricket سے retirement لیوی ہے تو I think وہ اسی اس میں feel کرتے ہیں کہ اس وقت وہ red ball کے لیے available نہیں ہے تو دو بہت بڑے players ہیں لیکن ہماری ٹیم پھر بھی کافی well balanced ہے ہمارا آپ نے اگر fast bowling unit دیکھا واب بھائی کے ساتھ بھی اور بغیر بھی اس میں بھی ہمیں کافی hard decisions لینے ہوں گے کہ کل کس کو باہر بٹھانا ہوگا تو ہماری ٹیم پھر بھی کافی well balanced ہے علی بھائی کتنا بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کے test کے لیے بڑی تیاری کا موقع ملے گا اور جو selection ہے اس میں تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں کہ ایج ہوگا جو اس میں کھیلے گا دیکھیں بات اب یہ ہے کہ اب سب جو کھیل رہے ہیں جو جتنے بھی cricketers ان چھے ٹیمز میں کھیل رہے ہیں وہ سب اب نظر میں پہلے یہ ہوتا تھا ٹیمز کافی ہوتی تھی یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کی performance ہے وہ division 2 میں یا اتنی strong team کے خلاف نہیں ہے اب ساری performances highlight ہوں گی ہر ایک performance کی اہمیت ہوگی اور جہاں تک آپ نے test کی preparation کی بات کی ہے ہمیں وہ test cricket نہیں مل رہی آسٹریلیا جانے سے پہلے پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے سری لنکا کو سری لنکا کے خلاف test series ہوگی اس کے بعد آسٹریلیا test series کھیلنے جائیں گے تو world test championship کا آغاز ہمارا آسٹریلیا میں ہوگا اس سے پہلے آپ کے لڑکوں کو چار سے پانچ matches ملن گے first class cricket کے جو کسی بھی cricketer کے لیے کافی اہم ہوتے ہیں کیونکہ match practice سے بہتر کوئی practice نہیں ہوتی سحیل بھائی شان پچھلے دو سالوں میں آپ کا department change ہوتے رہے ابھی جس department کی طرف سے آپ کے آپ کو اس department سے آپ کو فارغ کر دیا گیا نیا contract نہیں دیا گیا اور آپ اس سیناریو کو کس طرح دیکھتے ہو کہ آپ players میں شامل ہو جن کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا ہے اس نئے فارمنٹ کی ویسے جس کو آپ نے پاکسن cricket کے لیے بڑا دلچسک قرار دیا ہے اس سیم پر بیٹھ کے تو دفانہ پسند کریں گے کہ آپ ان کے لیے کچھ آواز بنیں گے یا آپ کہیں گے کہ جو بے روزگار ہو رہے ہیں وہ بالکل کیک ہو رہے ہیں اچھے کاؤس کے لیے ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو جو دو departments بند ہوئے ہیں ماذا پچھلے دو سال میں میں ایسے departments کا حصہ رہا ہوں کہ دونوں departments بند ہوئے ہیں UBL ایک national bank دیکھیں ہم نے decision لینا تھا اس پہ کافی عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ ہمیں quantity رکھنی ہے cricket میں یا quality رکھنی ہے تو quality کی طرف سے ہمارا جو ابھی جو decision گیا ہے وہ quality کی طرف گیا ہے کہ چھے teams ہونی چاہیے quality cricket ہونی چاہیے جہاں تک آپ نے بے روزگاری کی بات کی جی افسوس اس چیز کا ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہم decisions نہیں لیتے لیکن کوشش یہ ہی ہوگی کہ جو نیچے اس کے بعد جو second team ہے اس کے بعد اور نیچے club cricket میں جو infrastructure انشاءاللہ بہتر ہوگا تو یہ جو سارے cricketز ہیں جو اس سال جو نہیں کھیل سکے وہ واپس cricket میں come back کریں گے شان یہ بھی بتائیے کہ falling کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا حکمت عملی کیونکہ بہاب ریاض بھی نہیں ہے آپ کے پاس پیچھے محمد عطمان ہے آپ کے پاس تو کیا حکمت عملی کے ساتھ جائیں گے کل کیونکہ سینٹر پنجاب جس میں جو پرانے پھرکیٹرز ہیں جس میں سلمان بڑھ ہیں کامران اکمل ہیں عمر اکمل ہے باپر آزم ہے تو اس سوالے سے کیا دیکھیں آپ نے کہ falling میں کیا strategy لے کر رہے ہیں دیکھیں ان کی no doubt ان کی batting بہت اچھی ہے بہت deep batting line up ہے اور پاکستان کے سارے batsmen ان کے لیے کل کھیلیں گے جہاں تک آپ نے بات کی میں نے پہلے بھی اس کیا تھا کہ وہاب بھائی کہ ہوتے نہ ہوتے ہمارے لیے ایک selection headache تو ہے کیونکہ پاکستان کے سات سے آٹھ فاس بولرز جو top کے فاس بولرز ہیں وہ ہماری ٹیم میں محمد عباس جو پاکستان کا number one test baller ہے محمد ارفان راحت علی بلاول بٹی امید آصف آمیری آمین تو ہمارے لیے ویسی فیس پہ selection headache ہوگا جہاں ہمارے لیے جو challenge ہوگا وہ یہ ہے کہ کل ہم کس combination سے جائیں گے پچ کو دیکھتے ہوئے پچ ہمارے نظر سے batting کے لیے کافی اچھا ہوگا اور جتنے دن بڑھتے رہیں گے گرمی ہے لاہور میں crack شاید کھلیں گے تو می بھی اس میں شاید دو spinners بھی کھلانے پڑے تو ہمارے لیے کل ایک بہت مشکل decision ہوگا کہ ہم کون سے تین فاس بولرز کھلاتے ہیں اور ہم کس طریقے سے اگر دوسر spinner کھلانے کس طریقے سے fit in کرتے ہیں کیونکہ ایسی batting line up کے خلاف چار بولرز کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے آپ کو کم از کم پانچ بولرز رہی ہیں شاید آپ نے ایک سو بارہ فرس کلاس میچز کی ایک سو ترانوے اننگز میں آپ کی صرف دس سننجری اور ایوریج آپ کی تھرٹی تھری ہے اور پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کھلتے ہوئے آپ کی ایوریج ٹوئنٹی سیون ہے تو ہم پہلے یہ فیل کرتے تھے کہ اجازم ٹرافی سولر ٹیپوں کا ایونٹ ہے مقابلہ نہیں ہوتا تو اب تخص کمپٹیشن کے اندر شان مسود اپنے آپ کو کیسے یہ اچھا موقع آپ سمجھتے ہیں آپ کے لئے اور دوسرے خراریوں کے لئے اپنی ایوریج کو اس میار تک لے جانے کے لئے جو ہم ٹیسٹ کرکٹ باقی دنیا میں دیکھتے ہیں اس لیول تک آپ لوگ ٹچ کرنے میں کامیاب ہوں گے میں دیکھیں اس بات کو ڈیفنڈ نہیں کروں گا ہر جگہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے کرکٹ کا اس کا ایک میار ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو ڈومیسٹک میں جو سب سے جو ہائر ایوریجز کے بیٹسمن ہوتے ہیں وہ میڈل آرڈر میں ہوتے ہیں جو اوپنرز ہوتے ہیں کنڈیشنز وائز جو ہم نے پچھلے اس میں وہ کھیل ہے آپ دیکھیں گے ان کی میڈ تھرٹیز ٹو می بھی فورٹی ٹچ کر رہی ہوگی ایک دو درہ سی اوبجیکٹیو لی دیکھنی چاہیے جہاں تک آپ نے دس سینچریز کی بات کی ہے میں خود ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں کہ دس سینچریز کم ہے اور فرس کلاس کرکٹ میں میرے آٹھ سے نو نائنٹیز ہیں اور جو میرا ہائیس سکور ہے وہ بھی ون نائنٹی نائن تو وہ ایک چیز ہے جو میں نے تو جی یہ ایک چیز ہے جس پہ مجھے کام کرنا ہوگا اور جیسے آپ نے بات کی اب چھے ٹی میں ساری پرفارمنس سب کے سامنے جو رنز کرے گا کسی کی بھی پرفارمنس سائٹ پہ نہیں ہوگی ہر پرفارمنس کاؤنٹ کرے گی اور جو نہیں کرے گا اس کو اس کی کونسیکونس فیز کرنے پڑے گی لاسٹ ٹو قویسٹنز یوسف بھائی شاہن پہری بار نو ٹاس فارمیٹ جو فارمولا وہ اپنائی کیا جا رہا ہے اس کا کتنا ایڈوانٹیج آپ لوگوں کو ہوگا کیونکہ آپ کل مہمان ہوں گے یہاں پر اور دوسرا یہ کہ پہلی بار کوکوبر اگین کیا جا رہا ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بطورے بیسمن سکھ کا سانس ہوگا دیکھیں سب سے پہلے میں کوکابورا پہ آتا ہوں کوکابورا کو لوگ سمجھ ایسا کچھ نہیں ہے وہ ہوتا ہے لیکن کوکابورا زیادہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے ان ٹرمز ایسا بیٹسمن آپ بال کو جب بال سائٹ کرتے بال اس میں پریڈکٹیبل ہوتا ہے ڈیوکس ہوتا ہے جس کا آپ بتا نہیں سکتے کبھی کبار تو بالر کو خود نہیں پتا چلتا کہ کس طرف بال جا رہی ہے آسان بالکل نہیں ہوگا کوکابورا سے ریورس سونگ زیادہ ہوتی ہے جہاں ہم پاکستان کرکٹ واپس لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو ایسی پچز میں ہماری انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی سپیشلی ٹیسٹ کرکٹ ہوگی اور اگر ہمارے ٹیسٹ چیمپینشپ کے کچھ گیمز پاکستان میں ہوئیں گے تو ہمارے بالرز کی یہ بہت اچھی پریپریشن ہوگی کہ وہ ان وکٹوں پہ ان بالوں کے ساتھ بالنگ کریں گے تو آگے جا کے پاکستان کے اس میں فائدہ ہوگا سیکنڈلی جو آپ نے ٹاس کی بات کی ہے پچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے انیسیسری ایڈوانٹیج نہیں ملے گا ہوم سائٹ کو کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا ہوئے اور جہاں سے یہ رول آئے کاؤنٹی کرکٹ میں اس میں ہوم ٹیم اپنی ایڈوانٹیج کے لیے پچ ایسا بناتی تھی جس میں اوے ٹیم کو نقصان ہوتا تھا تو کل کا جو ہم پچ دیکھ رہے ہیں وہ ایک بہت ہی اچھا بیٹنگ پچ لگ رہے تو دونوں کیپٹنز بیٹنگ کرنا چاہیں گے دیکھیں میں نے جنرلی بات کی تھی صرف اپنے طور پر نہیں کی تھی ایک تو پاکستان ٹیسٹ کرکٹ بہت کم کھیل ہے جب سے میں ٹیم میں آیا ہوں میکسیمم اگر ہم نے ٹیسٹ کھیلے ہوئیں گے تو آٹھ ٹیسٹ میچز ایک سال میں کھیلے ہوئیں گے انگلینڈ کی ٹیم ہے وہ پندرہ ٹیسٹ میچز ایک سال میں کھیلتی ہے تو کوئی بھی پلیئر اگر چھ سالوں میں پندرہ ٹیسٹ میچز کھیلے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ دھائی آن ایوریج کتنے دھائی ٹیسٹ میچز لگے تو وہ میرے خیال سے ایک فیر اپورچونیٹی نہیں ہے فیر اپورچونیٹی ہوئی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہی پندرہ ٹیسٹ میچز ایک دو سال میں ہوتے اور میری یہی پرفارمنسز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں اپنا ہاتھ کھڑا کرتا اور کہتا کہ میں نے بالکل پرفارمنی کیا ان پندرہ ٹیسٹ میچز میں بھی چھے سال میں بھی ایک دو کچھ کچھ اچھی پرفارمنسز نہیں ہیں لیکن یہ پہلی بار تھا کہ میں تین ٹیسٹ میچز لگتار ایک سیریز میں کھیلا تھا تو کچھ چیزیں آپ آپ بریک ڈاؤن کرتے ہو وہ نظر نہیں آتی سامنے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی پلیئرز ہیں چھے ٹیمز ہیں سب اپنا ہاتھ کھڑا کہ جتنے بھی بیٹسمن آویلیبل ہیں سب اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے جو پرفارم بہتر کرے گا اس کی زیادہ اچھی آپرچونیٹی ملے گی جی کرنٹ پلیئرز کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ رنز کریں گے وہ اس فارمیٹ میں پرفارمنسز اپنی دکھائیں گے تو ان کو ایج ملے گا تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے جو لوگ پاکستان ٹیم میں نہیں آئے جو لوگ پاکستان ٹیم میں ہیں اور جو لوگ پاکستان ٹیم سے ان ان آؤٹ رہے ہیں کہ وہ ایسی کالٹی فارمیٹ میں اپنی پرفارمنسز دکھائیں اور آگے پاکستان کے لیے جا کے دیکھیں ٹیسٹ چیمپینشپ آ رہی ہے دو سال پاکستان کے لیے بہت اہم ہے ٹیسٹ کرکٹ میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسی ٹیم لے کے چلیں جو ہمیں ٹیسٹ چیمپینشپ جد